آپ کی کبھی سادیا سے ملاقات ہوئی ہو کبھی کیوں انہوں نے آپ کو کیوں نامزد کیا میرے ساتھ اکثر یہ باتیں کرتی تھی بس یہ میں نے اسے پچھا کہ تم اتنی پرشان کیوں رہتی ہو تو کہتی تھی جب شادی ہو جاتی ہے نا تو بہن بھائی بھی اپنے نہیں رہتے یہ سادیا بتاتی تھی سادیا نے میں ساتھ بات کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیوں ایسی کیا بات ہوگی کہتے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بہن بھائی بھی نا برداشت نہیں کر پاتے ٹھیک ہے میں کہا کیا بات ہے کہتی چھوڑو کچھ نہیں تم اپنا سنا ہو تو بس ایسی مجھے اس نے سوسائٹ کے بارے میں یہ دو مسئلے بتائے کہ میں نے پہلے بھی جان لینے چاہی دوسری بار بھی بتایا کہ میں نے وہ پی تھی تو میں نے اس سے سمجھایا کہ تمہیں اپنے یہ بچے نہیں نظر آئے کہہ رہی بس نا میں تھوڑی نا ٹینشن میں آ جاتی ہوں تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں نا تو میں کہا تمہیں ٹینشن کس چیز کی ہے کہتی مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں ماں باپ یاد آتے ہیں پھر شہر کو چھوڑ کے ماں باپ کے پاس چلی جاتی زندگی کیوں ماں باپ کے پاس تو وہ پھر بھی نہیں گئی میں نے کہا جا کے مل لایا کرو عمران جانے نہیں دیتے کہتی نہیں جانے بھی دیتے ہیں کہتی میرا نہیں دل کرتا عمران کو چھوڑ کے جانے کو نا تو میں کہا انہیں کہہ دو کہ وہ آ جائے کریں تو کہتی وہ بہت غریب ہیں وہ نہیں آ سکتے نا کہ بہت زیادہ غریب ہے یا آپ کی فون پر بات ہوتی تھی وہ یہاں آتی جب سے یہ پیچھے آئی ہے شیفٹنگ ہوئی ہے اس دوران وہ میرے پاس صبح سے شام تک میرے پاس ہوتی تھی اچھا آپ کے پاس آتی تھی تو کیا وجہ ہے کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی کیا وجہ ہے کہ پھر اس کے گھر والوں نے اس کے بھائی نے آپ کو بھی نامزد کر دیا ایف آئی آر میں کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہماری بہت قریفیں کرتی تھی انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے تو جب اس کا بیبی مس ہوا ہے اس دوران میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا بہت کیا تو اس نے بہت زیادہ بتایا کہ میرے ساتھ ساتھ رہی ہے میرے ساتھ راتیں بھی اس نے گزاری ہوں اسپیٹروں میں تو کافی کہتی رہتی تھی کہ مجھے ناچھا نہیں لگتا تم گھر چلے جاؤ کہ تم ایسے بیزار ہو رہی ہو میں کہا کچھ نہیں ہوتا تو بعد میں اپنی بہن ایرم کو بھی بتایا جب وہ دیت ہو گئی اس کی تو اس دن بھی میت کے پاس کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے ہم آیا ہے نا تو یہ یہی لگی ہوئی تھی کہ میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں نیلم بہت اچھی ہے میرے اسبن بہت اچھے ہیں کہہ رہی میں بہت اچھا گزارہ کر رہی ہوں تو پتہ نہیں ابھی کہ اس کے بہن بھائی یا جب سے گئی ہے اس کے دوسرے دن ہی اس کی یہ صورتہ ناظرہ جو سوٹن کا لفظ ہوتا ہے وہ تو کسی دیوار پہ بھی لکھا ہو تو پڑا اس میں بڑائی چگڑے اور ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت دوشمی ہوئی تو کبھی آپ دونوں کے درمیان کبھی ایسا اختلاف ہوا کبھی نہیں ہم نے ایک دوسرے کو کبھی دفع جب ہی نہیں کہا سادھی ہم نے کبھی نہیں آپ کے ساتھ چگڑا کیا کبھی نہیں ہم نے دفع جب ہی نہیں کہا کہ مزاد میں کہتے ہیں نا ہم نے یہ بھی نہیں کہا ایک برطن میں ہم نے کھانا تینوں نے کھایا جب بھی آنا ہے میں نے کھانا بنا کے تینوں نے ہم نے ایک میں ہی کھایا ہم نے کبھی فرق نہیں کیا آ کے رہتی بھی تھی تو ایک ہی برطن میں ہم تینوں کھاتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو بچے ہیں اس کی کون کفالت کرے گا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے حمد دیں جب تک میری سانس میں سانس ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں اور پر روں گی بھی ٹھیک